بہرحال میرے بھائی بڑا بڑا لمبا چھوڑا ہے ویڈیو وہ سارا تو نہیں بتا سکتا میں آپ لوگوں کو لیکن ہمارے یہ جو ہمارے یہ خطیب بھائی ہے ان کے لیے ضرور یہ بولوں گا حالانکہ ان کے لیے ان کے بہت ایسے ویڈیوز بن گئے لیکن میں سب کو روک رکھا ہوں کیونکہ وہ لوگ میرے ٹیم لین پہ دالنا چاہ رہے تھے تاکہ چار لوگ دیکھ سکے لیکن میں یہ کرنے نہیں دیا کیونکہ وہ خطیب بھائی بھی ہمارے ایک عالم ہیں میں تو ایک معاملی انسان ہوں اتنا میں جانتا نہیں ہوں جتنا یہ ہمارے خطیب بھائی جانتے ہیں تو بہرحال ایک ہی چیز کہوں گا میں ہمارے خطیب بھائی سے ایک درخواست ہے میری آپ ایک ایسی شان میں غستاخی کر چکے ہیں امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی شان میں آپ نے غستاخی کیے امیر الخطاب کی شان میں آپ نے غستاخی کیے میرے بھائی آپ کو یہ تو پتا ہونا چاہیے ہمارے پاس میابی کس کو بولا جاتا ہمارے پاس صرف پرانے شہر میں چند لوگ بولتے ہیں آپ بتائیے میرے کو کوئی دانشمن ایسا انسان کبھی میابی کا آپ نے لفظ سنا ہے ہر کس نہیں آپ نے ایک امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو میابی بتا دیا میابی کچھ ہمارے مموان بھائی بول لیتے سنی بھائیوں کے لیے لیکن آپ نے اس وقت چچورہ تو نہیں کہوں گا اس الفاظ کو کیونکہ چاہت میں ایک مزاہیہ طور سے ہمارے بچے بول لیتے پرانے شہر کے لیکن آپ اس الفاظ کو اٹھا کے امیر الخطاب کی شان میں بول دیئے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی شان میں بول رہے ہیں آپ ایک غیر مسلم بھائی میرے سے سوال کر رہا ایسے چچورے لفظ تمہارے امیر المومنین کو بھی بولے جاتے تھے کیا میں نے اس بھائی کو سمجھایا اس غیر مسلم کو نہیں میرے بھائی ایسے الفاظیں نہیں کہے جاتے تھے یہ یہاں پہ ہمارے پاس خاص کر پرانے شہر میں بولے جاتے ہیں تو میرے بھائی اگرچہ آپ کو تبلیغ دینا ہی تھا جس نے گانہ گایا جو آپ نعرزگی ظاہر کر رہے اس کو بلا بھیستے آپ اس کو بلواتے آپ بلوا کے اس کو تبلیغ دیتے اس کو سمجھاتے کہ یہ گانے ایسے مت گاؤ ایسے گانے مت بناو لیکن آپ نے امام رسول کی جگہ پہ ٹھائر کر گانوں کے بارے میں آپ فتوے نکار رہے ہیں فلموں کے بارے میں آپ فتوے نکار رہے ہیں ایسے حرکتیں بند کرو میرے بھائی بند کرو خدا کے واسطے آج دیکھئے ہندوستان کے حالات دیکھئے آپ کس طریقے سے ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں آپ وہ تبلیغ کرئے سارے منظم ہونے کے لئے سارے متحد ہونے کے لئے سب ایک صف میں آنے کے لئے یہ باتیں بند کرئے یہ دماغوں سے مت کھیلئے لوگوں کے اللہ کا واسطہ دے رہو بھائی بھائی آپ کے اتنا بڑا کوئی عالم تو نہیں ہوں جو آپ کو سمجھا سکوں یا بتا سکوں لیکن آپ نے جو غلط الفاظ استعمال کیے وہ بجا بولوں گا میں آپ نے عمیر المومنین رضی اللہ عنہ حج کی شان میں خستاخی کیے آپ نے ان کو ایک میابہی کا نام دیا جبکہ میابہی ہمارے پاس چند ہمارے لوگ بول لیتے آپس میں ایک مزاہیہ طور سے غیر خون والے بولتے ارے جان دو بھائی مت جاؤ وہ میابہیوں کا علاقہ ہے ایک معاملی الفاظ کو آپ نے عمیر المومنین عمیر الخطاب کی شان میں جھوڑ دیئے آپ نے اللہ کے واسطے ایسے فضول کے فتوے مت لے کے آؤ تھوڑی سی پبلک سٹی کے لئے جزاک اللہ خیر انشاءاللہ میرے بھائی اگرچہ برا لگ رہا آپ کو تو بجا ماں بھی چاہوں گا میں کیونکہ میں آپ کے اتنا بڑا عالم نہیں ہوں اسی لئے بس آپ سے ایک التجاہ ایک درخواست ہے اگرچہ آپ تبلیغ دینا چاہ رہے ہیں کسی کو سمجھانا چاہ رہے ہیں امام رسول کی بے حرمتی مت کریے آپ اس کو بلوائیے بلوائے کے سمجھائیے تبلیغ کیجئے سمجھانا یہ اچھی بات ہوتی ہے لیکن آپ مساجد میں ٹھہر کے ایسے بس ایسے باتیں ایسے الفاظیں استعمال مت کریے جو کہ غیر خوم کو موقع ملے زاک اللہ خیر سلام علیکم اس کو کہا جاتا ہے پتا بھی ہے کچھ کچھ معلوم ہے میع بھائی کس کو کہا جاتا ہے تصور کرو کبھی میع بھائی اس شایع کو کہا جاتا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میع بھائی کہا گیا تھا جس نے کبھی موسیقی پر اپنی کمر کو ہلایا نہیں تھا جس کی تلوار جب نیام سے نکل جاتی تو سورج کو بھی پسینا جا جا کرتا تھا میع بھائی اس کو کہا گیا ہے وہ میع بھائی تھا عمر بن خطاب زمین پر چلتا تو دشمن اپنے گھلوں کو ٹیک دیا کرتا تھا وہ تھا میع بھائی میع بھائی کو اگر دیکھنا ہو تو ابو عبیدہ بن جرہ کو دیکھنا چاہیے جس نے میدانے پر موسیقی